السلام علیکم قائز آپ سب تو جانتے ہیں اس دنیا کے اندر ایسی کئی عجیب و گریب چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے بعد انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے انسان اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھتا تو ہے لیکن دل اور دماغ اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتا آج ہم بات کریں گے دنیا کی ایسی پانچ عجیب و گریب عمارت کے اوپر جو بنائی تو انسان نہیں ہے لیکن انسانی عقل اس کو دیکھنے کے بعد دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ آنکھیں بنی تو بنی کیسے ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوبارینا کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اب ان ایٹ نمبر فور وی ہیو دی ویرڈس بیلڈنگ ویچ ایز ڈی ہیبیٹیٹ یہ کینیڈا کے سب سے بڑی شہر منٹریال کے اندر ہے اسے موش سیفنی نے بنایا یہ عجیب وگریب ہمارا جونزی ہے یہ تقریباً ساڑھے تین سو ڈبوں کو اس طرح ملا کر بنائی گئی ہے کہ ایک ڈبہ دوسرے ڈبے کے اوپر ایک مخصوص زاگیے کے ساتھ فکس ہوا ہوا ہے اور یہ ڈبے کونکریٹ کے بنی ہوئے ہیں اس میں تقریباً ایک سو چھالیس گھر ہیں اور یہ ایک گھروں کا کمپلیکس سا سٹرکچر ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ واقعی انسان نے بنایا ہے ایسا کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل بالکل عجیب وگریب ہے یہ ہمیں کسی عجیب سی مخلوق کے گھروں کی طرح لگ رہی ہے اگلی عجیب وگریب بیلڈنگ جو ہمارے چوتھے نمبر پہ ہے وہ ہے وانڈر ورکس جو کہ پیجین فورٹ یو ایسے کے اندر موجود ہے یہ ایک امیوزمنٹ پارک ہے ایچولی یہ جو انسہ ہے یہ اپس اینڈ ڈاؤن ہے مطلب کہ یہ ایک اُلٹا بنایا گیا ہوا سٹرکچر ہے اس بیلڈنگ کو دیکھنے کے بعد انسانی اقل دنگ رہ جاتی ہے اور یہ اس کو کوئی عجوبہ سمجھتی ہے یہ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتی ہے مطلب کہ جب آپ پہلی نظر اس پر ڈالتے ہیں تو ایک دفعہ آپ کا دماغ گھونگ دیا کہ آخر یہ چیز کیا ہے اس کے باہر نقلی جو درخت ہے خجور کے وہ اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ بلکل اثر لگتے ہیں اور اس بیلڈنگ کو اس طرح اُلٹا دیکھتے ہوئے ایسا میں سوز ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک دفعہ بلکل روٹیٹ ہو گئے ہیں 180 ڈگریز کے بعد مطلب کہ ہم اُلٹے ہو گئے ہیں حالانکہ صرف بیلڈنگ اُلٹی بنی ہے اس طرح بنی ہے کہ اس کو دیکھے ایسا لگتا ہے کہ انسان اُلٹا ہو گئے ہیں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس بیلڈنگ کی عجیبوں گریب بلکل شکل ہے اور یہ بلکل اُلٹی ہے اس کے اندر جو جگہ ہے وہ بھی اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ انسانی ایکل کے ساتھ ایک دفعہ ضرور کھیل دی ہے وہ بھی بلکل اُلٹی بنائی گئی ہے ایک دفعہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اس کو دیکھے اور یہ سب سے مشہور جگہ ہے ٹوریسٹ کے لیے سو اب تیسرے نمبر پہ جو بلڈنگ میں اسے دیکھے آپ ضرور دنگ رہ جائیں گے یہ ہے کیوبیک ہاؤسز ان کو کیوبیک ہاؤسز کہا جاتا ہے یہ نیدر لینڈ کے شہر روٹر ڈرم کے اندر ہے یہ تقریباً چالیز گھر ہے اس طرح ان کو ایک مقصود زاویہ کے اندر چھکایا گیا ہے زمین کی جانب کے یہ ایک لڈو کے دانے کی طرح لگتے ہیں اصل میں یہ کونکریٹ کے بنے ہوئے ہیں اور ان کو سہارا دیا گیا ہے پولز اور پلرز کے ذریعے تاکہ یہ اپنی جگہ پر ٹیلٹ رہے ہیں آپ اوپر تصاویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے عجیب و غریب گھر ہیں ان کا زبردست سائیڈ ویو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ واقعی کسی انسان نے بنائی ہے یا کسی عجوبی مخلوق نے بنائی ہے ان گھروں کا رنگ اور جو رنگ یہاں پر یوز کی گئے ہیں مختلف وہ اس کی خوبصورتی کے اندر اضافہ اس طرح کر رہے ہیں کہ انسان ان کو ایک دفعہ دیکھ کر چونک جاتا ہے یہ ایک بہت ہی زبردست آرکیٹیکچر کا نمونہ ہے اب جو اپنی لشٹ میں دوسرے نمبر پر امارت ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں چونک اٹھیں گے اس امارت کا نام ہے نیشنل تھیاٹر یہ چائنا بیجنگ کے اندر موجود ہے یہ آنکھوں کو لگانے والی اور بہت ہی دلکش امارت ہے اور آرکیٹیکچر کا ایک نمونہ ہے یہ باقی امارت سے بہت ہی زیادہ الگ اور ڈیفرنٹ ہے یہ آئی کیچنگ ہونے کے ساتھ سیمس بھی ہے چائنا کی اندر اس کو دیکھ کر ایسا رکھتا ہے کہ یہ کسی ایلین کا بنایا ہوا ڈیزائن یہ کسی ایلین کا بنایا ہوا گھر ہے اصل میں اس نے ایک لاکھ انچاس ہزار پانسو سکوئر میٹر کا ایریا کور کیا ہوا ہے اس کی جو شکل ہے وہ الیپسوائٹ کی طرح ہے یہ ٹائٹینیوم اور گلاس سے بنایا گیا ہے اس کا جو بیرونی کھول ہے وہ شیشے سے بنایا گیا ہے جس کے اندر آرٹیفیشل پانی پھیرتا ہے اور گھومتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی ایلین کا شپ یا اس کا گھر ہے رات کے وقت تو اس کی جو صورت اور شکل ہے وہ اتنے دلچسپ ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو ایک بر دیکھ کے دنگ اور حیران رہ جاتے کہ آخر یہ چیز کیا ہے آپ اوپر تصویر کے اندر اس کے رات کے ویوز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی لگتی ہے اور آپ بھی ضرور اس کو دیکھیں بچوں گ جائیں گے اور آپ چاہیں گے کہ آپ خود چاہینا جا کر اس کو اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ دیکھیں کیونکہ یہ اتنی زبردست اور آئی کیچنگ بیلڈنگ ہے کہ آپ ایک دفعہ دنگ رہ جائیں گے اس کو دیکھ کر پہلے نمبر پر جو بیلڈنگ ہم آپ کو دکھانے والی ہیں وہ بھی بہت ہی دلکش اور حسین ہے یہ دلکش اور حسین ہونے کے ساتھ بہت ہی عجیب بھی ہے اس کا نام ہے نیشنل لیڈر لینڈ بیلڈنگ یہ نیڈر لینڈ پیڈاگو کے اندر واقعہ ہے اس کو ڈانسنگ بیلڈنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے سٹائل جس میں یہ بنائی گئی ہے اور اپنی شکل کی وجہ سے اس نام کی وجہ سے مشہور ہے اس کو ڈانسنگ نام دو مشہور ڈانسرس کی وجہ سے جا گیا تھا ایک کا نام ہے فیٹ ایشٹری اور ایک کا نام ہے جنجر روجرز آپ اوپر تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ہی عجیب و گری بیلڈنگ اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گھار ناج رہی ہے اور یہ پوری بیلڈنگ ناج رہی ہے آپ اس کا نائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رات کو یہ کتنی دلکش لگتی ہے جب اس کے اوپر روشنی ڈلتی ہے اور اسی اپنی نائٹیں ایسا چمکتی ہیں جیسے کوئی یہ روکٹ ٹائپ اڑنے لگی ہو یا کوئی روکٹ پھٹ گیا ہو اور وہ نیچے زمین پہ ایسے گرہ ہو کہ وہ درمیان سے بینڈ ہو گیا ہو یہ بلکل یہ عجیب و گریب ہے ہر بندے کا دیکھنے کا انداز الگ ہے وہ اس کو الگ ہی سوچے گا کہ یہ کس طرح کی لگ رہی ہے لیکن میری لسٹ نہیں یہ پہلے نمبر پر ہے آپ کو ان میں سے کونسی بلڈنگ پسند آئی یہ نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور بھی اگر آپ اس طرح کی دلچس ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں